چلیے ترجمہ سبق نمبر چوبیس آیت نمبر ون سونٹی سون سے لے کر ون ایٹی ٹو سکس آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیسہ نہیں ہے البر رانے کی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبلہ طرف المشرقی مشرق کے والمغربی اور مغرب کے ولیکن البرر لیکن نیکی یہ ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ یا ساتھ اللہ کے والیوم الاخری اور یوم آخرت کے والملائکتی اور فرشتوں کے والکتابی اور کتاب کے والنبیینہ اور نبیوں کے وآت المالا اور اس نے دیا مال کو الا حب ہی اس کی محبت کے باوجود یا الا اوپر حب ہی حب یا محبت ہی اس کی اوپر اس کی محبت کے یعنی اس کی محبت کے باوجود زیادہ واضح ہو رہا ہے ترجمہ دول قربا رشتداروں کو والیتامہ اور یتیموں کو والمساکینہ اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلینہ اور سوال کرنے والوں کو وفر رقاب اور گردنوں میں بریکٹ میں لکھے چھوڑانے اور گردنوں کے چھوڑانے میں کیونکہ چھوڑانا لفظ یہاں عربی میں سامنے نہیں ہے تو اس لئے آپ بھی اس کو ویدن بریکٹس لکھئے وَاقَامَ اور وہ قائم کرے السَّلَاةَ نَمَاز کو وَآتَ اور وہ دے الزکاة زکاة کو وَالْمُوفُونَ اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں وہ جو کس کا معنی ہے ال بِعَهْدِهِمْ اپنے اہد کو اِزَا عَاهَدُ جَبْ وہ اہد کریں وَالصَّابِرِينَ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں فِي الْبَأْسَائِ تَنگْدَسْتِ مِن وَالدَّرَّائِ اَرْتَقْلِیفَ مِن وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت میں میں کیوں فِي کا اثر اس ور بھی ہو رہا ہے شابش حین وقت کو کہتے ہیں اُلَائِكَ یہی لوگ الَّذِينَ وہ لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچ کہا وَالَائِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون وہ ہیں جو متقی ہیں یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کُتِبَ کُتِبَ لکھ دیا گیا ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْقِسَاسُ بَدْلَا لَيْنَا فِي الْقَتْلَى مَقْتُولُونَ کے بارے میں الْحُرُّ آزَاد بِالْحُرِ بَدْلِ آزَاد کے وَالْعَبْدُ اور غُلَام بِالْعَبْدِ بَدْلِ غُلَام کے وَالْعُنْثَى اور عُورَت بِالْعُنْثَى بَدْلِ عُورَت کے فَمَنْ تُجُو کوئی اُفِیہ ماف کر دیا گیا لَهُو وَاسْتَى اُسْكَے مِنْ اَخِی ہی اُسْكَ بھائِ سَ مِنْ سَ اَخِی بھائِ ہی اُسْكَ یعنی اُسْكَ بھائِ کی طرف سے مراد ہے کی طرف ریکٹ میں لکھ لی ری شَيْءُنْ کوئی چیز فَتِّبَعُنْ تو پیروی کرنا ہے بِالْمَعْرُوفِ سَادْبھلے طریقے کے وَعَدَعُنْ اور عَدَا کرنا ہے اِلَيْهِ طَرَفْ اسْكَ بِإِحْسَانْ سَاتْ اِحْسَانْ کے ذَالِكَ يَ تَخْفِیفٌ کمی ہے آسانی ہے بریکٹ میں لکھئے ریایت مِنْ رَبِّكُمْ تُمْحَارِ رَبْ کی طرف سے وَرَحْمَتٌ اور رَحْمَتْ ہے فَمَنْ تُجْوَ کوئی اعتداء زیادتی کرے بَعْدَ بَعْدْ زَالِكَ اسْكَ فَلَهُ تو اس کے لئے عذابٌ عذاب ہے عَلِيمٌ دَرْدْنَاكُ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْقِسَاسِ بَدْلَ لَيْنَے مَنْ حَيَاتٌ زِندگی ہے یَا أُلِي الْأَلْبَابِ اَيْ أَقْلْ وَالُو أُلِي وَالُوْ أَلْبَابِ اَقْل لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَتَّقُونَ تُمْ بَچُو یا پرہزگار ہو کتبہ لکھ دیا گیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ اِذَا جَبْ حَدَرَ حَاظِرْ هُو سلیش آنے لگے اَحَدَكُمْ تُمْ مِسَهِ کِسِ اَيْكُو الْمَوْتُ مَوْتُ اِنْ اَگَرْ تَرَكَا وَوْ چھوڑ جَائِ خَيْرًا مَالْكُو الْوَسِيَّتُ تو وَسِيَّتْ کرنا ہے تو بریکٹ میں لکھیں کیونکہ فا کوئی نہیں ہے یہاں ان کا جواب ہے اصل میں ان شرط ہے نا اگر چھوڑے تو لِلْوَالِدَيْنِ وَالِدَيْنَ کے لیے وَالْاقْرَبِينَ اور رشتداروں کے لیے بِالْمَعْرُوفِ بھلے طریقے سے حقاً یہ حق ہے علَلْمُتَّقِين متقی لوگوں پر فَمَنْ تَجُو کوئی بدلہو بدل دے اس کو بَادَ بَاد اس کے مَا جُو سَمِعَهُ اس نے سنا اس کو فَإِنَّمَا تو بے شک اسمہو اس کا گناہ عَلَلَّذِينَ ان لوگوں پر ہے يُبَدِّلُونَهُ جو بدل دیتے ہیں اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیعن سننے والا ہے علیمن جاننے والا ہے فَمَنْ تَجُو کوئی خَافَ خَافْ کرے مِمْمُوسِن وسیعت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا او یا اثمن گناہ کا گناہ کا فَأَصْلَحَ تو اصلاح کرا دے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فَلَا تو نہیں ہے اسمہ کوئی گناہ علیہی اس پر اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے عبارت کی وضاحت لَيْسَ نہیں ہے الْبِرَّ نیکی بِرَّ کا لفظ بے رے رے سے ہے یہ لفظ بر سے بر کا لفظ بر سے بر کہتے ہیں جنگل کو پشکی پٹھی جنگل عمومن وسیع ہوتے ہیں چھوٹی جنگل پر جنگل نہیں بنتے تو ان کی وسط کے اعتبار سے پھر بر میں بھی نیکی کی وسط کا جو کانسپٹ وہ شامل ہے وسیع نیکی بہت بڑی نیکی اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حق پورا کرنا جیسے ایک پغمبر کے بارے میں آتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَئِي وہ کیا تھے جی ہاں یحییٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے یعنی حق پورا پورا دینے والے تھے تو بر کا کیا مانا ہوا پھر حق پورا دینا یعنی پورا حق دینا کسی کو ان یہ کہ تولو تولو کا لفظ کس سے ہے وَاوْلَامْ یہ روٹ ہے اور تولا کا لفظ پیچھے پڑ چکے وجو حکم اپنے چہرے وجو کا لفظ جہاں وجہ کی جمع ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں تو یہاں صرف چہرہ مراد نہیں ڈائریکشن اور توجہ توجہ کا لفظ بھی آپ دیکھئے تو اس کا روٹ بھی کیا ہے وَاوْجِمْ ہے وجہ تِبَلَ پیچھے آپ قبلہ پڑ چکے ہیں اس سے ملتا ہے جلتا ہے تِبَلَ المشرب مشرق شین رے قاب پیچھے پڑ چکے ہیں وَالْمَغْرِبُ اور مغرب غین رے بے غرب اسی سے ہے اور یہاں پر مشرق و مغرب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا دو وجوہات کی بنا پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً مشرق مغرب زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ نون ہیں اگر اس وقت آپ سے پوچھے شمال کدھر ہے شمال آپ کے کس طرف ہوتا ہے رائٹ پہ ہوتا ہے یا لیفٹ پہ ہوتا ہے اگر آپ سورج جدھر سے نکلتا ادھر مو کریں اب تھوڑی دھر کے لیے سوچیں گے یعنی ساؤتھ نورتھ جو ہے اس کی نسبت ایسٹ ویسٹ زیادہ کومنلی یوزد ہے اور مانوس بھی ہیں آپ اس سے تو آسان زبان میں بات کی گئی دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قبلے کی بات ہوئی اور آپ کو پہلے بتائے گئے تھے کہ یہود اور نصارہ دونوں اگرچہ ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اس میں بھی انہوں نے الگ الگ حصے بانٹے ہوئے تھے نصارہ مشرق کی جانب اور یہود مغرب کی جانب کو اپنی سمت کہتے تھے بیت المقدس کی ولیکن لیکن البرہ نیکی یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص دیرکشن یا کسی خاص جگہ پر مقید ہو کے رہ جاؤ بلکہ نیکی کیا ہے نیکی ہے اور اگر آپ دیکھیں بر کا معنی حق پورا دینا یعنی صرف کسی ایک خاص دیرکشن میں مو کر لینے سے حق پورا نہیں ہو جاتا دین کا دین کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے صرف ایک ہی چیز کا ہو کر رہ جانے سے پوری ذمہ داری آدھا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ انسان کچھ اور بھی کرے تو وہ کیا کرے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن جو کوئی اَمَنَا ایمان لَایَا بِاللَّهِ ایمان کا کیا لفظی مانا ہوتا ہے مان جانا ہوں لیکن ایمان کے بعد جب صلح بے آتا ہے نا یہ آگے آ رہا ہے نا بِاللَّهِ تو اس میں تصدیق بھی آتی ہے اتمنان بھی آتا ہے استقرار بھی آتا ہے یعنی بختگی کی طرف اشارہ ہے یعنی پکہ ایمان جسے کہتے ہیں نا اصلی ایمان وَلْيَوْمِ الْآخِرُ اور یومِ آخرت کیا مرادس کیامت کا دن وَلْمَلَائِقَةَ مَلَكِ جَمْع فَرِشْتِ وَلْكِتَاب کتاب یہاں بطور اسم جنس کے استعمال ہوئے اسم جنس کونسا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے اسم جنس یعنی اس میں وَاہِد جَمْع مُذَكْر مُنَس سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں یعنی پوری جنس کو قبر کرتے ہیں تو الْكِتَاب کہا گیا تو اس سے مراد پھر کیا ہوئی تمام کتابیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس تمام کتابوں کی کتاب اسم جنس ہے تو اسم جنس میں وَاہِد جَمْع مُذَكْر مُنَس سب ہی شامل ہیں تو الْكِتَاب میں ساری کتابیں شامل ہیں یعنی صرف کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ نہیں بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں ساری کتابیں ہیں اور پھر ال بھی ساتھ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پیچھے الْمَلَائِقَ اور آگے النبیین ہے تو اس سے بھی ایک کلو ملتا ہے تو یہاں پر ایک طرح ملائقہ دوسری طرح نبیین ہے اور پھر کتاب لفظ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے اسم جنس ہونے کی وجہ سے جس میں تمام کتابیں آ رہی ہیں وَنْنَبِيِّينَ اور سارے نبی جس میں رسول بھی شامل ہیں ہر نبی رسول ہوتا ہے ہر رسول نبی نہیں ہوتا الٹا نہ لکھ دینا کیا کہا ہے میں نے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا اس لیے جب کہا گیا وَنْنَبِيِّينَ تو اس میں رسول خود ہی شامل ہو گئے انہیں کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس میں رسولوں کا تو ذکر ہی نہیں تو بات یہ ہے جناب کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہے مگر ہر رسول نبی نہیں ایک روایت میں آتے کہ رسول تین سو سے کچھ اوپر تھے جبکہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی وَآتَ الْمَالَحْ اور دے مال کو وَتَنَوَ اُتُوبِهِ مُتَشَابِحَ وہی اس کا بھی روٹ ہے آتَق الْمَالَحْ مَال مال سے مراد یہاں صرف پیسے نہیں ہیں عموماً جب ہم لفظ مال بولتے ہیں تو اس سے مراد منی لیتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں جو آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دے سکتے ہیں مثلاً کھانا کپڑا زمین وغیرہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ جانوروں کو مال کہتے ہیں اولاد کو مال کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں صرف منی شامل نہیں کیونکہ اگر آپ اس کو صرف مال کو پیسہ کے سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں صرف دوسروں کو پیسہ دینا ہے اور کچھ نہیں دے سکتے یعنی کائنڈ اور کیش دونوں شامل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جانوروں کو بھی مال موویشی کہتے ہیں سنا مہینہ لاؤس مال موویشی ان کو موویشیوں کو بھی مال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کھانا کپڑا زمین ان سب چیزوں کے لیے مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب یہ کہا جائے گا کہ وہ مال دیتے ہیں یا دیں تو اس سے مراد جو بھی وہ خود استعمال کرتے ہیں اس میں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا اللہ حبہ اس کی محبت میں ہی سے مراد کون ہے جس کی محبت یہاں ہو رہی ہے ذکر نمبر ایک مال کی محبت مراد ہے کیونکہ قرآن پاک ہی سے دلیل ملتی ہے مثلا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا پڑھا ہے قرآن میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِیدِ ٹھیک ہے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تو حُبِّهِ سے مراد پھر مال ہی کی محبت مراد ہے اور سیکنڈری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ورنہ جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کام وہی کرے گئے جس کو اللہ کی محبت ہوگی تو اس لیے یہاں پر صرف آپ اللہ کی محبت کی بات نہیں کریں گے بلکہ اصل بات کیا ہے کہ مال سے محبت رکھتے ہیں اس کے باوجود اس کو دیتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی بات ہے نا کس کس کو دیتے ہیں زوی القربان زوی زوی کیا چیز ہے زوی جو ہے زو سے ہے حرف ہے بسیکلی ذالوہ زو زو کی جمع علو بھی ہوتی ہے جیسے آگے علو الالباب آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے زو کا مطلب ہوتا والا اور علو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے والا تو زو کی جمع علو بھی ہوتی ہے اور زوونہ بھی ہوتی ہے زو کی جمع زوونہ بھی ہوتی ہے زال واو واو نون زوونہ اور زوینہ بھی ہوتی ہے زوونہ بھی ہوتا ہے زوینہ بھی ہوتا ہے اور یہاں چونکہ یہ مضاف ہے تو زوینہ کا نون گرا ہے کس کی وجہ سے مضاف ہونے کی وجہ سے تو کیا باقی رہ گئے زوی تو زوی القربان اب باقی کہیں گے سمجھ نہیں آئے ان سے اللہ مضاف مضاف علیہ ذرا آپ کی کتابیں سارٹ اوٹ ہو جائیں میں سکر یہ کتاب آپ ریفرنس بک کے طور پر یوز کریں گے کہ جب مثلا اگر آپ نے مضاف کا لفظ بولا ہے آپ گھر جائیں کتاب اپنی گرامر کی کولیں مضاف پڑھیں کیا بلا ہے مضاف تو اس سے پھر آپ اپنی عقل استعمال ہوگی ہر چیز صرف لیتے لیتے رہنے سے نہیں بات بنتی ایک ہوتا ہے کوئی کھانا کھلائے آپ کو اور ایک ہوتا ہے آپ اپنے ہاں سے کھائیں کس سے پیٹ بھرتا ہے خدا انت خواستا کہ اب انسان بیمار ہو لاچار ہو خود ہاتھ نہ اٹھا سکے کوئی اور کھلائے تو کتنی کوفت ہوتی ہے کہ ادھر گرا دیا اور کر دیا یعنی it's very difficult وہ تسلی نہیں ہوتی انسان کی اب آپ دیکھیں اسی طرح ایک ہے استاد آپ کو بتاتا جائے بتاتا جائے اس سے بھی انسان کو سکون تو ہوتا ہے مگر زیادہ لطف اس دن آپ کو آئے گا جس دن آپ اس علم کو بیس کر کے پھر آپ خود بھی سمجھنے کے قابل ہوں آپ غور کریں اچھا یہاں یہ لفظ ہے کیا کیسے بن گیا تو اس میں بعض وقت کچھ ایسے اصول قائدے انوالب ہوتے ہیں جو آپ کو الگ سے پتا ہوتے ہیں مگر استعمال کے وقت بھولے ہوتے ہیں یہ بالکل ہمارا حال وہی ہے جیسے ویسے ہمیں دین کا بہت علم ہوتا ہے لیکن عمل کا وقت جب آتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے القربہ قربہ کا روٹ کیا ہے خافرے بے قرب سے تو زبل قربہ کون ہوتا ہے رشتدار کس کو رشتدار کہا جاتا ہے جو قریب کے ہوں کتنی قربت خون کے رشتے ویسے تو آدم علیہ السلام کو رہے تو پھر تو ہم سب رشتدار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے یا نہیں ہے نا سب ان کے بچے ہیں ہم تو آپس میں کوئی نہ کوئی ہمارا دور پار کا رشتہ ضرور ہے لیکن یہاں زبل قربہ جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کلوز ریلیشنز کی طرف اشارہ ہے اب اس میں مختلف جو کلچر سے ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جا گیا مثلا عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ چوتھے دادا تک اچھا پنجابی میں کہتے ہیں میری نانی کہتی تھی چھوٹی سی تھی میں تو مجھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ بولتی تھی تو میں نے سیکھ لیا محاورہ پڑ پیا تساک گیا سنو ہے اچھا جب پڑ دادا بنے تو رشتہ وہ تو وہ زبل قرباق نکل گیا اس وقت الحمدللہ ہماری چار جنریشن موجود ہے میرا نوازہ بھی ہے اور میری نانی بھی موجود ہے اب وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرے نواز سے کہ میری نانی سے کیا رشتہ بنتا ہے پڑ نانی کئی بنتا ہے نا تو انہی سے یہ محاورہ میں نے سنا تھا انہی کو میں ہساتی ہوں کہ پڑ پیا تساک گیا یعنی وہ زبل قربا میں پھر نہیں آتے لیکن عربی میں کیا ہے کہ چوتھے دادت ہے تو چار درجوں تک عربوں کے ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار شمار ہوتے ہیں اب ایسے بھی جو قریب قریب لوگ رہتے ہیں ایک حویلی میں دو سو لوگ رہ رہے ہیں پچھے دنوں ایک بچی کا مجھے خط آئے وہ کہلنے کی ہمیں ایسے آریا میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم ایک بڑے سے گھر میں رہتے ہیں اور دو سو افراد رہتے ہیں کٹھے تو وہ سب اسی طرح رشتہ دار ہیں آپس میں تو وہ کیا ہے سارے زبل قربا ہیں بہرحال تو زبل قربا یعنی قرابت کہا تک کہا تک کس کس کو اب زبل قربا کہیں گے تھوڑی سے کوئی لیمٹ تو پتہ ہونے چاہیے وَلْ يَتَامَ اور يَتِيم يَتِيم کی جمع يَتَامَ تو يَتِيم جو ہے يُطم تنہا کو کہتے ہیں اکیلے کو تو يَتِيم وہ نابالغ نابالغ کا مطلب چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے بعض فقیر ہے سہتے جو بڑے بھی رہے دیکھتے ہیں يَتِيم مسکین ہے تو بڑھا پہ میں یتیمی نہیں ہوتی یتیم کوئی کب تک ہوتا ہے یا کس کو یتیم کہیں گے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو چکا وَلْ مِسْكِين اور مِسْكِين مِسْكِين کا سپیچ میں واضح کر چکی کیونکہ سین کاف نون اس کا روٹ ہے ٹھہر جائے جو یعنی بہت ہی غریب ہو اس کی مومنٹ نہ ہو کوئی اس کو پوچھے نہ وَبْنَ السَّبِيل اور راستے کا بیٹا سبیل راستے کو کہتے ہیں اور ابن بیٹے کو مراد اس سے مسافر ہے یعنی جو سفر کر رہا وَسَائِلِين اور سوالی سائل کی جمع سوالی بھی دو طرح کیوں ہوتے ہیں ایک جو زبان سے بول کر سوال کریں اور ایک ہے جو حال سے سوال کر رہے ہوں زبانِ حال سے اور زبانِ قال سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بول کے سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے حال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں طرح کے سوالیاں مراد ہیں کیونکہ اسلام میں سوال تو منع کیا گیا نا ویسی تو اب اس طرح اگر کوئی سوال نہ کرے تو اس کے حال سے پتہ چل رہا ہوتا آپ کہیں چونکہ یہ مانگتا نہیں اس لئے اس کا حق بھی نہیں وَفِرْ رِقَاب اور گردنوں میں رِقَاب رَقَبَ کی جمع ہے اور یہاں مراد ہے فَقُّ رَقَبَ یعنی گردن چھڑانے میں فَقُّ محضوب ہے یہاں پر وَأَقَامَ السَّلَاطَ اور وہ قائم کرے نماز سلات کا لفظی معنی تو دعا ہے تو نماز کب ہوتی ہے جب وہ قائم کی جاتی اس لئے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی لفظ سلات آتا ہے تو اس کے ساتھ اقامہ کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کسی بھی صورت میں اس کا مطلب دعا نہیں لے سکتے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کیا کہ سلات کا معنی ہے دعا جہاں مرضی بیٹھتے دعا مانگ لو نماز ہو گئی یہ انہوں نے قرآن کی منمانی تفسیر کی منمانہ مطلب نکالا اور کیا کہا دیکھو ڈکشنری میں تمہیں دکھاتا ہوں سلات لکھا ہوئے اور لوگ کہتے ہیں دیکھو ڈکشنری میں سلات کا معنی تو دعا لکھا ہوئے لہٰذا دعا کرو خلاص کام ختم یہ کیا تم وضو کرو مسلح بچھاؤ اور پھر نمازیں پڑھو تو بات یہ ہے کہ خالی سلات کی بات نہیں ہو رہی اقامت سلات کی بات ہو رہی اور اقامہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ دعائیں مخصوص انداز میں پڑھی جائیں ٹھیک ہے جیسے بتایا گیا کہ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے تشہد میں کیا پڑھنا ہے ہیں تو وہ ساری دعائیں نماز تو دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے ایک طرح سے دیکھے تو تو اسی لئے اس کو سلات کہا گیا لیکن سلات کے ساتھ جب اقامہ کا لبس آیا تو اس سے مراد صرف دعائیں پڑھ لینا نہیں کہ آپ بیٹے بیٹے وہ دعائیں پڑھ لیں تو نماز ہو گئی اس سے مراد وقت کی پابندی قبلے کی پابندی اور طہارت کا احتمام اور جیسے پڑھنی چاہیے پیچھے سلات کے بارے میں آپ کو میں کچھ باتیں تو بتا بھی چکیوں وَعَاتِسْزَكَاطَةَ اور زکاة دے زکاة کا لرشہ ہے اس کا روٹ کیا زے کافوا ہو دو معنی ہوتے ہیں کون سے بتا چکیوں پہلے پاک کرنا اور بڑھانا یعنی ایک طرف تو جو علاشہ ان کو ختم کرنا صفائی کرنا اور دوسری طرف جو موجود ہے اس کو مزید بڑھانا اب زکاة کا جو ہے اسلام میں استلاحی معنی جو ہے ویسے تو زکاة کا منا تذکیہ ہے تو یہاں صرف تذکیہ نفس کافی نہیں ہوگا کہ کوئی اپنا تذکیہ نفس کر لے تو بس ٹھیک ہے نہیں اس سے مراد مال میں سے مخصوص جو مقتار ہے وہ نکالنا جس میں مال موشی میں سے بھی سونے چاندی میں سے بھی تو زکاة کے پیچھے بھی تصور اصل میں کیا ہے صفائی کس چیز کی کرتی ہے زکاة کیسے صاف کرتی اس کو مثلا آپ کا اپنا مال کیسے صاف ہوتا ہے دیکھیں جب انسان کمائی کرتا نا خواہ وہ تجارت کرے خواہ وہ کوئی جوب کرے اس کا جو سورس اف انکم ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی مثلا آپ کی جوب ایٹ آورز کی آپ نے سات گھنٹے تو صحیح کام کی اور ایک گھنٹہ کیسے کیا سوستی کمارے ہاں حق نہیں ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اور تنخواہ آپ سات گھنٹوں کی لے رہے ہیں پوری آٹھ کی لیتے ہیں تو وہ جو مال آپ نے سات گھنٹے کام کر کے آٹھ کا وصول کیا وہ علائش والا ہے یا نہیں ہے یا نہیں کام چوری کر کے وقت پورا نہ کر کے دھوکھا دہی سے یا غفلت سے چاہے دھوکہ نہ بھی غفلت سے اس کو لے لیا جائے تو وہ علائش تو ہو گئی اس میں اچھا اسی طرح بعض وقت آپ کوئی بزنس کرتے اس میں باقی تو سب کچھ حلال ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو پتہ ہی نہیں آپ کو یا کچھ اس طرح اس میں انوالو ہو گئی ہے جو اس میں علائش ہو گئی یا یہ کہ تجارت میں بعض وقت کمی بیشی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ ناپ میں یا تول میں انکونشسلی کمی ہو جائے جان بوجھ کے کرنے والے کے لئے تو تباہی کہی گئی لیکن انکونشسلی کیونکہ بعض وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا تو وہ آپ کے حصے میں وہ چیز آگئی جو آپ کا حق نہیں تھا اب ظاہر ہے کہ یہ حق تو قیامت کے دن دینا پڑے گا نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ زکاة فرض کر کے دنیا میں ہی اس مال کو کیا کروایا صاف کرایا اور فرض قرار دیا نکالو اس کو یہ تمہارا حق نہیں اور جب انسان یہ زکاة دیتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا جو اندر ہے اس کا بھی تذکیہ ہوتا ہے اندر کا بھی تذکیہ ہوتا ہے کیسے انسان کے جو گلٹ ہے یا انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے مال کی محبت تو بری نہیں ہے کیونکہ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے لیکن اس محبت میں انسان زکاة نہ دے تو وہ بری چیز ہے محض مال کی محبت میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھو تو مال اچھا ہی نہیں لگتا یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ مال اچھا نہیں لگتا کبھی بھی اگر کسی کو مال کمانے کا موقع ملے تو میرے خیال ہے کوئی بھی بیچھے نہ رہے تو زکاة جو ہے وہ انسان کے اندر جو گناہ کا گلٹ ہوتا کہ یہ میرا حق نہیں تھا یہ میں نے لے لیا اب کیا کروں اب اس کو لٹانے کی بھی کوئی صورت نہیں اب اس کو کیا کرنا ہے صاف کرنا ہے اب آپ جب نکال دیتے ہیں تو مال بھی صاف ہوا اور اس کے ساتھ آپ کے اندر کی گلٹ بھی دور ہوئی اب جب یہ صفائی ہوگی تو لازمی طور پر ایک دوسرا آمل بھی ساتھ ہی شروع ہوگا اور وہ کیا اچھے اخلاق فروان چڑھیں گے کیسے جب آپ غریب کو دیتے ہیں سسائٹی کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہمدردی کے جذبات تعلقات کی بہتری غریبوں کو بھی جب کھانے کو ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوتے ورنہ اگر ایک بھوکا بیٹھا اور دوسرا کھا رہا ہو تو پھر انسان کی قیفیت کیا ہو سکتی خوشگواری طبعہ نہیں ہو سکتی زکاة جو ہے مال کو نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے پلس خیر اور بھلائی اور اچھے اخلاق کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے ان انسان کا مال بھی اس سے بڑھتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یعنی مال بڑھتا ہے سواب بڑھتا ہے اچھا اخلاق اچھے تعلقات یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشن و ما پاتی ہیں وَلْمُوْفُونَ اور وفا کرنے والے موفون کا روٹ کیا وَاوْفَيْ يَ اَوْفَا يُوْفِی ایفَا ان سے ایفا مصدر ہے اور ایفا اے اہد آپ نے پڑھا ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فیل کی بجائے اسم آیا ہے موفون اسم ہے نا ایسا کیوں ہوا کلام میں زور کے لیے کیونکہ کام تو ایک دفعہ کسی نے کر دیا اور موفون کا مطلب کرنے والے یعنی کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر پورا کرنے والے یعنی دیکھیں نا نماز قائم کی زکاة دی دے دیا کام ختم نماز آپ ایک خاص وقت پہ پڑھنے پڑھ لی زکاة دی سال میں دے دی لیکن موفون سال میں ایک دفعہ اہد پورا کریں گے جب بھی کریں گے اس لئے آپ دیکھیں کہ جو انداز ہے عبارت کا وہ مختلف ہے پورا کرنے والے بے اہدہم اپنے اہد کو ازا آہدو جب بھی اہد کریں ٹائم مقرر نہیں ہے کرتے رہیں گے اور اہد کس کس کے کس کے اہد کو پورا کرنے والے نمبر ایک اللہ کے اہد کو کونسا وہ جو اہدِ الست ہے پھر اسی طرح پیغمبروں نے آ کر ہم سے جب دوبارہ اہد لیا کلمہ پڑھ کے جو ہم نے اہد کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے بعد بری اسرائیل سے اہد لیا گیا تھا اوفو بیاہدی اوفو بیاہدی کم وہ کونسا اہد تھا کئی قسم کے اہد لیا گیا آپ کو question دیا گیا ہے ایسی تھوڑی سوال دے دیا گیا اب میں آپ کو جواب دوں میں تو نہیں دوں گی خود ہی سوچیں لیکن بات یہ ہے کہ بری اسرائیل کو میں نے خاص طور پر یہاں mention کیا کہ آپ کو یاد آئے کہ اہد میں کیا کہے چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ اہد وہ جو ہم نے اہدِ الہس کر رکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے وہ جو اسلام لاکر یہ شعوری مسلمان ہو کر کیا وہ جو کچھ اور کام کرنے کا کیا تو یہ بنی اسرائیل نے بھی کیے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی مسلمان ہو کر کیے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بندوں کے ساتھ کوئی اہد معاہدہ وعدہ 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 اسی طرح قوموں کے آپس میں معاہدے یعنی انٹرنیشنل لاؤ کے تحت جو بہم ٹریٹیز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں یا قوانین ہیں شادی بھی ایک معاہدہ ہے وہ سابرینہ اور سبر کرنے والے اب آپ دیکھیں کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہیں وہ کرنے والے کرنے والے کرنے والے یعنی وہ کرنے سے تعلق رکھتی تھی ایمان لاؤ نماز قائم کرو زکاة دو وعدہ پورا کرو 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 ٹھیک ہے اب کیا ہے سابرین نہ کرو سبر کا کیا مطلب ہے روک لینا اپنے آپ اب ایک اور انداز ہے سابرین سبر کرنے والے یعنی اپنے آپ کو روک لینے والے اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سبر کا معنی کیا ہے کس سے رکنا شکوے سے واویلے سے فی البعصہ آئے بعصہ کا لفظ جہا ہے وہ بعصے ہے بے حمزہ سین اس کا روٹ ہے تنگ دستی شدت فقر کے لیے استعمال ہوتا ہے محتاجی یعنی غربت کے لیے وہ اس کس کو کہتے ہیں غربت فقر محتاجی بھوک اور پھر جسمانی تکلیف کے لیے دوسرا ہے درراہ درراہ کا لفظ ہے دعا درے رے سے درر درر کس کو کہتے ہیں نقصان کو نقصان اور کس چیز ہے نقصان مال جان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ ٹھیک ہے نا؟ بیماری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ذہنی بیماری کے لیے بأسہ جسمانی بیماری اور درراہ ذہنی عذیت اس میں سبر کرتے ہیں یعنی جو باتیں ان کو ایریٹیٹ کرتی اور جو ان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے کوئی کوئی درد کوئی عورت بخار وغیرہ وَحِينَ الْبَأْسِ حینہ کا لفظ جہاں ہے اس کی جمعہ ہے احیان وقت زمانہ مدت الْبَأْسِ بأس کہتے ہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف کا مجموعہ اور اس کا معنی عموماً جنگ کیا جاتا ہے حینہ الْبَأْسِ جنگ کے وقت کیونکہ جنگ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کونسی جسمانی مالی ذہنی سب تکلیفیں آ جاتی ہیں لیکن قرآن پاک میں لفظ بأس کو قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے سورة العذاب میں آتا وَلَا يَعْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلَا تو اس لیے ہم ترجمہ جنگ کرتے ہیں جسمانی ذہنی عذیت نہیں کرتے تو اس میں یہ سبر کرنے والے سے کیا مراد ہے مثلاً اگر کسی کو فقر ہے تو وہ اس کا سبر کیا ہے ایک شخص غریب ہے اس کے پاس مال لیں اس کا سبر کیا ہوگا وہ غلط طریقوں سے مال نہیں حاصل کرے گا اسے چوری نہیں شروع کر دے گا یا دھوکہ نہیں دے گا یا خیانت نہیں کرے گا یہ اس کا سبر ہے مثلاً کوئی غریب شخص کسی جگہ کام کرتے رہے اس کے پاس مواقع ہیں چوری کر کے گھر چیز لانے کے تو وہ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے دیکھ کے بھی سبر کر رہا ہے دوسرے کھا رہے ہیں اور وہ سامنے کڑا اور دیکھ رہا ہے اور سبر کر رہا ہے یہ اس کا سبر ہے اور بیمار کا سبر کیا ہے اگر ہم اس کا معنی جسمانی بیماری لیں بسا کا بعض لوگ بیمار ہو تو گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں یعنی خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے اور کچھ لوگ سبر کرتے ہیں کہ اب مجھے تو تکلیف ہے یہ میں دوسروں کو کیوں جگاؤں تو فرق ہوتا ہے اس میں اچھا اب اگر میں یہ منشن نہ کروں خالی باسا سے گزر جاؤں تو آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اپنی عملی زندگی میں نہیں لاسکتے اور در رہا نقصان نقصان کس کا جسے مال کا کوئی چیز چوری ہو گئی یا کوئی ٹوٹ گئی یا کوئی ہاتھ سے چلی گئی تو اس وقت کیا نہیں کرتے شکوہ شکایت اور یعنی واویلا اور ناروا باتیں کسی کا نقصان ہو جائے نا مال کا عموماً اس میں بے سبری بتا کیا ہوتی ہے جلدی ججمنٹس پاس کرنا فلانے لی ہوگی ایمان کیا صحیح ہے مال گئے ایمان گئے عموماً آپ دیکھیں اس چیز سے خود کو روک لینا پوری فتوے سے چوری ہوئی تو بے سبری کیا ہے میرے خیال میں فلان کا کام ہے اور تھوڑے در بات اپنی چیزوں میں سے نکل ہے تو یہ بے سبری کی نا ہم نے فوراً فیصلہ کرنے کی اسی طرح ذہنی عذیت ذہنی عذیت میں کیا چیزیں شامل ہیں یعنی بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت ایڈیٹیٹ کرتا ہے منٹل ٹورچر کا آپ شکار رہتے ہیں مثلا بعض لوگوں کا تنزیہ انداز ہر بات میں تنز کرنا تو ایڈیٹیٹ کرتا ہے اور اور کس سے ایڈیٹیشن ہوتی بار بار ایک ہی سوال کرنا بار بار ایک ہی بات کرنا بعض لوگ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے جاہل لائل مرو یعنی ڈیگریٹ کرتے رہتے ہیں جی تو یہ ساری چیزیں ذہنی عذیت کا سبب بنتی ہیں یا کوئی مزاک اڑایا آپ کا یا کوئی تانہ دے آپ کو تو یہ چیزیں بھی درہا میں شامل ہیں ذہنی عذیت ہیں تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں وہ کیسے تانے کا جواب تانے سے نہیں مزاک کا جواب مو چڑھانے سے نہیں یہ تو بچپنہ ہوتا ہے بچوں کے کہاں ہوتا ہے ایک مزاک اڑایا تو دوسرے کو جواب نہیں آرہا تو وہ اور کچھ نہیں کرے گا تو مو چڑھانا شروع کر دے گا اب بچوں کو تو چلو ٹھیک ہے ماف کیا جاتا ہے مگر بڑے ہو کر بھی یہی کچھ کرتے رہنا کیا ہے یہ بچپنہ ہے اب مچیور مونہ بے سبرہ پن وحین الباس اور جنگ کے وقت جنگ کے وقت سبر کیا ہے یعنی یہ پہلی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر جم کے کام کرنا پھر یہ کہ اگر فتح مل گئی ہے تو اکڑنا نہیں یہ بھی ہوچا پن ہے کہ تھوڑی سی کامیابی ہو تو پھر وہ انسان آپے سے باہر ہو اور اگر ناکامی ہو تو اس پہ مایوس نہیں ہونا بأسہ جسمانی تکلیف درہ ذہنی تکلیف بأس جنگ دونوں کا مجموعہ ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں بعض وقت ایک لفظ کے بہت وسیع معنی ہوتی کئی کئی معنی بنتے ہیں ان کا آپس سے کچھ کچھ لنک ہوتا مگر استعمال میں الگ الگ لفظ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ بأسہ جسمیں فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ اور درہ جس میں مالی نقصان وغیرہ اور ذہنی عذیتیں اور بأس اس میں مال بھی جاتا ہے جانے بھی جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ میں جو لوگ مرے نہ بھی یا ان کا مالی نقصان نہ بھی ہو مثلاً ان کا علاقہ سیف رہا کوئی مالی جانی نقصان نہیں پہتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہنی طور پر یعنی جتنی بھی وارز ہوئی ہیں ان کے اگر آپ بعد کے نتائج آفٹر ایفیکس دیکھیں تو وہ باز وقت جسمانی سے زیادہ ذہنی بھی ہوتے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں اَلَّذِينَ وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا اب آپ دیکھیں بر سے بات شروع ہی سچ پہ ختم ہوئی یہ سچے لوگ ہیں ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِ الْبِر سچائی جو ہے وہ کدھر لے جاتی ہے نیکی کی طرف جو سچا ہوگا اس پر یہ ساری نیکی کے دروازے کھل جائیں گے جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہوگا وہ وسیع پیمانے پر نیکی کر سکے گا جیسے یہاں ساری قسموں کا ذکر ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں متقی یعنی تقویٰ والے ہیں جیسے کہا گیا نا تَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَ تو بِر اور تقویٰ کا باہم تعلق ہے جو بِر کرے گا وہی متقی ہوگا اور یہ کتاب کس کو فائدہ دیتی متقی لوگوں کو کیونکہ ان چیزوں کی تفصیل ہے نا قرآن کے اندر کہ یہ اور یہ کام کرو یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو امت مسلمہ کی تربیت ہو رہی ہے نا کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر کتبہ کا ویسا مانا لکھنا ہوتا ہے تو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا نہیں ذمہ داری ڈال دی گئی تاقیدی حکم ہے فرض کر دیا گیا فرض کے درجہ میں کیا لکھ دیا گیا القصاص قصاص لکھ دیا گیا قصاص کا لکھ جو ہے قاف ساد ساد سے ہے قصص اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا قصص یقص قصص قصص بھی اسی لئے قصص کہلاتا ہے کہ اس پہ جس کا قصص بیان کیا جاتا ہے گویا قصص بیان کرنے والا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے یعنی آپ جس کی کہانی بیان کریں گویا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہاں آپ کی ساری بیان کر سکتے ہیں اسی سے لفظ قصاص نکلا ہے قصاص کا کیا مطلب ہے ایک تو اب لفظی معنی اور ایک اس کا جو اسطلاحی معنی ہے لفظی معنی ہے کسی کا پیچھا کرنا ٹھیک ہے یعنی بدلہ لینا قصاص کا کیا معنی ہے بدلہ لینا بدلہ کب لیتے ہیں آپ بدلہ لینے کا معنی کیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے پیچھا کر رہے ہیں اس کا تو کس چیز کا بدلہ جان کا بدلہ اور زخموں کا بدلہ جان کا بدلہ آزا کا بدلہ اور زخموں کا بدلہ تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں جان کا بدلہ کیا ہے کوئی قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے آزا کا بدلہ کیا ہے کسی نے دوسرے کی آنکھ ضائع کی تو اس کی بھی آنکھ ضائع کر دی جائے دانت توڑا تو دانت توڑ دیا جائے اور زخموں کا بدلہ کیا ہے کہ کسی نے پورا عزت و ضائع نہیں کیا مگر کٹ لگا دیا کچھ چپ ہو دیا کچھ کٹ دیا ول جروح قصاص قرآن میں آتا ہے تو جو جروح ہیں یعنی زخم جو ہیں ان کا بھی بدلہ تو قتل یا آزا کے ضائع ہونے یا زخمی ہونے میں قصاص واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا فرمایا قتلہ یعنی مقتول کے معاملے میں قصاص تم پر لکھ دیا گیا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر جو قتل ہوا وہ کون ہے مقتول تو مقتول کے جو وارث ہیں وارث کون ہوتا ہے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں بچے بہن بھائی جو بھی قریبی رشتہ دار اس کا ذمہ دار ہو تو جو وارث ہیں اس کو حق دیا گیا کہ وہ کیا کرے بدلہ لے ٹھیک ہے اب بدلہ دو طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک قتل جان کے بدلے جان نمبر دو دیت دیت خون بہا دیت کیا ہوتا مال انہیں مال لے لیں آسان زبان میں سمجھیں کہ جان نہیں مال اتنے پیسے لے لیے وہ ماف کر دیا جان چھوڑ دی خون کی قیمت تیسری صورت ہے دونوں کو چھوڑ کے یعنی جان بھی نہیں لی پیسہ بھی نہیں لیا صرف ماف کر دیا اب یہاں فرماجہ کہ یا ایہواللہ دین آمنو کتب علیکم القصاص تم پر لازم ہے قصاص فی القتلہ مقتول کے معاملے میں طریقہ کیا ہوگا الحر بالحر حر کہتے ہیں آزاد کو حیرے ری حر حریت آپ نے سنا ہوگا لفظ آزادی اسی سے والعبد اور غلام بالعبد بدل غلام کے والعنسہ معنیس یعنی عورت بالعنسہ بدل عورت کے فمن تو جو کوئی افیہ این فیوہ افو ماف کر دیا گیا لہو اس کے لیے من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے اور بھائی سے مراد یہاں کون ہے مقتول کے وارث اگر مقتول کے وارث نے قاتل کو ماف کر دیا یہ مراد ہے شئیعن کچھ کچھ حصہ یعنی قتل ماف کر دیا لیکن دیت پہ معاملہ تیپ آ گیا فت تباون تو پیروی کرنا ہے اس معاملے کی بالمعروف بھلے طریقے سے معروف این ریفے اس کا روٹ ہے جانا پہچانا طریقہ وَأَدَعُن اور ادا کرنا ہے حمزہ دالیے ادا کروٹ ہے کون ادا کرے قاتل ادا کرے خود یا پھر اس کا جو خاندان ہے بِإحسان احسان کے ساتھ اداعن الیہی الیہی سے مراد کون ہے ہی یہاں مقتول کے وارث ہیں یعنی قاتل مقتول کے وارثوں کو ادا کرے بِإحسان احسان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے زالے کا یہ یہ کیا یعنی یہ تبدیلی حکم میں کہ جان کے بدلے جان نہیں بلکہ دیت بھی لی جا سکتی قیمت لی جا سکتی خون کی یعنی قصہ سے جانی کی بجائے مالی پہ راضی ہونا تخفیفن تخفیف ہے ریائت ہے مِر ربکم تمہارے رب کی طرف سے اللہ تعالی نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے وَرَحْمَتُنُ 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 فَمَنُ تو جو کوئی کون مراد ہے یہاں مقتول کے وارث اے تدا زیادتی کریں کیا زیادتی ہو سکتی ندیت لے کے بعد میں قتل بھی کر دیں فَلَحُوْ عَزَابُنْ عَلِيمُ تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب ہوں کون ہے یہاں جو زیادتی کریں کیا زیادتی پیسہ لے لیں اور ساکھ قتل بھی کر دیں وَلَكُمْرَ تمہارے لیے فِي الْقِسَاسِ قِسَاسِ مَنْ حَيَاتٌ زِندگی ہے یَاُلِ الْأَلْبَابُ اَيْ اَقَلْوَالُوْ الْبَابُ لُبْسِ ہے لَامْ بے بے اقل کو کہتے ہیں لَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤو یا تم میں تقویٰ پیدا ہو کتبہ علیکم لکھ دیا کہ تم پر اِزَا جب حضرہ حاضر ہو یعنی آجائے اَحَدَكُمْ تم میں سے کسی ایک کو کیا آجائے الْمَعُوت جو کہ آنی ہے اِن طرح کا اگر چھوڑ جائے خیراً مال الْوَسِيَتُ کہ وسیعت کرے وسیعت کیا چیز ہوتی ہے وَاو سُعَد یہ اس کا روٹ ہے تاقیدی حکم اور اسطلاح میں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا مال میں صدقہ وغیرہ کا فیصلہ جو ہے وہ وسیعت کہلاتا ہے یہ تاقید کرنا بسیکلی لِلْوَالِدَيْنَ وَالِدَيْنَ کے لیے یعنی وسیعت کر سکتا ہے وَالْاقْرَبِينَ اور رشتداروں کے لیے بِالْمَعْرُوف بھلے طریقے سے معروف این رے فے اس کا روٹ ہے جانی پہچھانی چیز یعنی جو اقل کے میار پر پوری اترتی ہو یا عدل کے میار پر حقاً یہ حق ہے الَلْمُتَّقِين متقین کے ذمہ ہیں کیا چیز حق ہے جی ہاں وسیعت کرنا ضروری ہے واجب ہے لازم ہے فَمَنْ تُجُوْ کوئی بدلہ ہو اس کو بدل دے بدلہ کا کیا روٹ ہے بے داللام بعد اما سمیاؤ بعد اس کے کہ اس نے سنا اس کو تو من کون ہے یہاں جس نے وسیعت کا حکم قبول کیا تھا یعنی با اختیار وارث وہ ایک بھی ہو سکتا اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں با اختیار وارث لکھ لیں اس کے نیچے من کے نیچے با اختیار وارث بعد اما سمیاؤ بعد اس کے کہ انہوں نے سنا اس کو فَإِنَّمَا تُبِشَكْ اسمُهُ اس کا گناہ عَلَلَّذِينَا ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو بدلیں اس کو اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنَ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ تو جو کوئی ڈرے خَافَ کا لفظ خوف سے اور خوف کا جو اصل ہے وہ گمان ہے یعنی خیال کیونکہ در کا تعلق ہے ہی خیال سے آپ کا خیال نہ ہو ڈرنے کا تو آپ نہیں ڈریں گے اور ڈرنے لگ جائیں تو بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو یہ خیال آجائے اس وقت کہ چھت گرنے والی ہے تو آپ کی ہاتھ کامنے لگیں گے بیٹھے بیٹھے تو حالانکہ چھت کو تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ بچا کر رکھیں لیکن ویسے ہی بتا رہے ہیں کہ اگر بیٹھے میں بیٹھے پنکہ چل رہا تو انسان کیا سجتا ہے تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے خیال سے آپ کا خیال آنے لگتا ادر دھیان بے وجہ خیال آنے لگتا کیا پتہ یہاں یہ نہ ہو جائے کیا پتہ وہ نہ ہو جائے تو خوف کا لفظی معنی کیا ہے اندیشہ خیال گمان اور پھر یعنی اصل میں معنی خوف کا ڈرنہ نہیں ہے اصل میں خیال کرنا ہے اندیشہ کرنا ہے فکر کرنا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ذہن کو اگر مصبت رکھیں عام روز مرہ زندگی میں تو جیسے سوچتے ہیں ویسے ہونے لگتا ہے مسئلہ اگر آپ کے مجھے سبق نہیں آ دونا تو کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے نہیں کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی طبیعت اس کو ایکسپٹ کرنے لگتی ہے اور پھر وہ چیز آسان ہو جاتی تو بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے ہم چیزوں کو جیسے دیکھنے لگ جائے مثلا آپ سوچیں کہ میں چلی تو گر جاؤں گی تو کیا ہوتا ہے وہ پاؤں کے اندر ہی کوئی ایسی لہرے ہونے لگتے ہیں کہ آپ واقعی ٹھوکر کھانے لگتے ہیں تو یہاں خافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرنا خوف کرنا مموسن وصیت کرنے والا موسی کون ہے وصیت کرنے والا واؤ سوادیہ اس کا روٹ ہے جنفن جنف ایجنیفو کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا جانبداری کرنا یعنی حق سے ہٹ کر ناحق کی طرف جھکنا اہو اسمن یا گناہ اسم کا لفظی بانا ہوتا ہے پیچھے رہنا آسما وہ اونٹنی جو تیسل سکتی ہو مگر نہ چلے پیچھے رہے کتاہی کا مفہوم ہے اسل میں اسم گناہ کو کہتے ہیں لیکن کونسا گناہ جو کتاہی سے کرتا ہے انسان ایک گناہ ہوتا ہے نا زیادتی سے کرتا ہے اے تدا اور ایک یہ ہے اسم گناہ جو کتاہی سے کرتا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو اصلاح کر دے ان کے درمیان کس کے درمیان کرنے والے اور جن کے حق میں کی جا رہی فَلَا اِسْمَ عَلَيْهُ تو اس پر کوئی گناہ نہیں پھر اس کی کتاہی نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی غفور الرَّحِيمُ ہے تلاوہ سنیے لیس البر انتو والنوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم